پوری انڈسٹری میں کوئی نہیں ہوتا یہ حسنے کی بات نہیں سر وہ آتا ہے تو ڈریس ماسٹر سے مانگتا ہے یار میرے کپڑے دے دیں اس کے بعد جاتا ہے میرے میک اپ کر دیں اس کے بعد چیف سیسنل کے پاس جاتا ہے کہ یار میرے سین دے دیں اس کے بعد ہنائیٹر کے پاس تھا جناب اس کو کیسے بولنا ہے اس کے بعد کیوریمنٹ سے کہتا ہے سر میں کتنے لائٹ لینی ہے تو اس سے بڑا ممتا ہے ممتا ہے تو اتنے بڑے بڑے تحریف کاروں میں اور اتنے بڑے بڑے انداتاؤں میں ایکٹروں کو نہیں بٹھانا چاہیے ہم سامنے بھی بیٹھ جائے تو ہماری بہت حصت ہے دوہزار سودہ میں پرائیڈ آ پر فاوز ملے تھا آج ایک بار پھر مل گیا ہے میں اچانت نہیں آیا تیاری سے آیا تاکہ وقت ضائع نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رکے تو چاند چلے تو ہواں جیسا آئے وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا آئے آپ سمجھے نہیں کہ شاید میں سنگلل مان تمر صاحب بھی تحریف کر رہا ہے بلکل نہیں وہ چاند ہو سکتے ہیں ہواں جیسے ہو سکتے ہیں لیکن دھوپ میں تو کیا چھاؤں میں بھی اس سے سیکھ نکلتا ہے آیا 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 پلاک پنجابی کا ہال ہے پنجابی آج اکرین کے حوالے سے سیکھ کا لفظ آر اعتم لیا ہے اور پہلے سے چونکہ دکھا ہوا اس لیے کراچی والوں کے دوستوں کے لیے سیکھ دراصل وہ ہوتا ہے کہ جب تندور کی آنگ بند کر دی جاتے تو اس کی دیوانوں سے جو تبش آتی ہے اسے ہم سیکھ کہتے ہیں اور اس سیکھ میں لگائے ہوئے کلچے، تافتان، روگلی نان اور روٹی اپنی یاکوتی، رنگت، اپنی خستگی اور متناسب بیکنگ کی وجہ سے اپنی مثال آپ دھتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ خرید صاحب کو دوسرے رائٹروں اور تخلیق کاروں سے ممیز کرتا ہے لیکن سیکھ، تپش، حرارت، دلسل، انرجی یعنی طبانائی کے استعارے ہیں اور خلید صاحب جو جو کہ اس طبانائی جس کا پورے کا پورا جسم پورا پورا ذہن اس طبانائی سے بھرا ہوا ہے سو اس کے اندر سے وہی حرارت ہی نکلنی ہے خلید علمان کمر صاحب کی شائرے کے بارے میں تو آفتاب اکبر صاحب بتائیں گے وہ گوھر اور شانی فرمائیں گے کیونکہ میں اس طرح لائق کبھی ہوئی نہیں سکا جتنے یہ دونوں صاحب ہیں میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے لیکن ان کے ڈراموں کے بارے میں کوئی کیا آہاتہ کر سکتا آہاتہ نہیں کر سکتا میں تو ان کے لکھے ہوئے مقالمی سیکھ پر یاد کر کے اگلے سین سے پہلے بھلا دیتا ہوں کہ اگر یاد اکنا شروع کر دیتا تو حدت سے میرا سینہ پھٹ چکا ہوتا ہے اور اگر یاد اکنا شروع ہو تو میرا سینہ پھٹ چکا ہوتا ہے اور سانسوں کی طرح فضاؤں میں چھوڑ دیتا ہوں جیسے جو سانس ہم چھوڑ دیتے ہیں واپس نہیں آتی میں دوبارہ ان کے کیونکہ مجھے ہر تفاہ نیا مقالمہ ملتا ہے نئی سچویشن ملتی ہے گوڈ بائی ریشما ایک سنگل پلے تھا جو خلید صاحب کا میں نے پہلے کیا اور اس کے بعد یہ بوٹا فرام ٹوبر ٹیسنگ اور آکاف کنگرہ تک جس میں بیچ میں بے شمار سیریلز آئے لب لائف لاہور بھی آیا جس نے میری زندگی تقدیل کر کے رکھ دی میں مر گئی شعبتہ نہیں بھی آیا جس لال عشق بھی آیا بہت کچھ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ایک بھی لائن آج تک یاد رکھی ہو تو جو مرضے مجھے سزا دیجئے کیونکہ مجھے ہر وقت ہر وقت ان کے نئے سے نئے کی تلاش رہے دیئے اور آپ دیکھئے بائیس سالوں میں اتنا کتنا کچھ نیا دیا ہوگا کہ میں کسی پرانی چیز کو یاد نہیں اٹھ سکا ایک بار شامل خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خلید صاحب کے لکھے ہوئے اتنے لمبے لمبے ڈائیلاگ ڈیٹڈ سوئے کا ڈائیلاگ کیسے یاد کر رہتے ہیں تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میں اس کی ایک طرز یا دھن بنا لیتا ہوں بلیمی جہاں میس ہوتا ہے میں سمجھ دوں کوئی لائن نہیں گئی ہے یہ کبھی بھی بغیر میں اس کی ایک طرز یادن بار بار دھوراتا ہوں جہاں میری طرز چھوٹ لی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی لفظ میں مس کر رہا ہوں فکرہ نہیں ایک لفظ بھی مس ہو تو میری ساری کی ساری طرز دھندوں جو ہے وہ ٹوٹ جا دی ہے اور یہ ثبوت ہے کہ خلیل صاحب کا لکھا ہوا ریدم لے سر اور تال سے مزین ہوتا ہے دو دن سچ تھے جو ہم میں نے اور عزیر عاشق محمود صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ گھر میں اٹھ کے کریں گے آپ کے لیے نہیں ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق فلم لائن سے ہے فلم لائن جیتے ہیں سید نور صاحب سلیمان صاحب کے پاس اسسٹنٹ تھے میں اسٹی زہزی صاحب کے پاس میں تیس ستمبر انیس سو ستر کو اسسٹنٹ ہوا ایک ایون برس ہو گئے میرے خون کی یہ ہے کہ ورید میں فلم انڈسٹری شامل ہے تین احباب میں گیا ہے تو ہمارے ہاں تو کہانی پر بیٹھنا کہا جاتا تھا کہ جب بہت مطمول پروڈیوسر ہے تو وہ سواد یا اپٹ آباد یا مری لے جاتے تھے رائیڈر کو وہ وہاں لکھتے تھے گانے بھی وہاں لکھے جاتے تھے جیسے دوستی کے گانے اپٹ آباد میں بنے سارے جو ذرا یہاں بہت بزی ہوتے تھے حضی قادری صاحب ناصر عدیب صاحب ان کو یہاں ہوتل میں کمرہ لے کے دیا جاتا تھا تاکہ وہ دو دن گھنٹے یہاں گام کرے پھر اس کا کام کرے پھر اس کا بہت بزی ہوتے تھے تو ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ایک خاموشی ایک گھونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے ہمارا رائیٹر ہمارا شائر ہمارا میوزک ڈریکٹر خاموشی سکون اتمنان چاہتا ہے کہ دور کھڑکی سے بس صرف صفحے صفحے بھادل مظر آلے ہو یا پہاڑ مظر آلے ہو خاموشی ہو انسان اپنے آپ کو سانس لیتا ہو ابھی نہ سن سکتا ہو تو تو ایسی دلار میں ایک دن ایک ایکٹر کو کوئی پرابلم ہو گئی وہ نہیں آیا تو خلیل صاحب آئے گئے بس چھوڑی کھل کرتا ہے کہ جی اپتہ دانا نہیں آیا اچھا دیکھ آغاز میں چکے فلم لائن کا آدمی تھا فلور نمبر تین جہاں سے میں نے سسنٹی کا آغاز کیا اے ورنو اے میں نے سب کوئی گئے میں نے کہا چکا 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 نگت آبا بھی شامل بھی ہم سب خاموش ہو گئے یہ میں دو دو ایک میلٹ دوئر کرے یہ چکیوں کرنے یایر تسی سین لکھتے پر اوہ میں نہیں دوگا اپنی گلہ گلہ کرو تسی گلہ کرو یہ وہ روایتی رائٹر رہی ہیں جو خاموشی کے لئے ایک کا بازہ ہے اس سیٹر میں کھڑے ہو گئے انہوں نے نہیں بزارتے جنگر لاندے سین لکھتے تالا کیلیفون دے اس نے یہ کام روم لگا جب یہ جب یہ عشق فرماتے ہیں تو سین کیلیفون پر لکھواتے ہیں تو وہ اس کے گھر ہوتے ہیں گھر میں سارا دن صبح دس گیارہ مجھے سے لے کے سارا دن ساری رات یہ کیلیفون سن رہے ہیں لطیفے سن رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور ٹھیک چار بجی سوکوئی لگا لگا پھر میں اپیس پورڈ لکھ لوں اور پھر یہ قلم اٹھاتے ہیں اور ہم اسی طرح باتیں کرتے رہے دیکھتے لابر ملک صاحب میں یا اور بھی دوست جو بھی سسشن اور یہ لکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ یہ سجیو گھر میں اس لئے کہ بائیں ہاتھ ان کا سگڑ تھاما ہوئی ہوتا ہے اب بھی دیکھئے سگڑ پا براہ ہوا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں انہوں نے مسلسل سگڑ تھاما ہوتا ہے اور مسلسل لکھتے رہتے ہیں اور اللہ سچا جانتا ہے کہ پورا اپیسوڈ لکھ دیتے ہیں اور اس میں کبھی کبھار کہیں کٹنگ یا کٹ میں نے نہیں دیکھا یہ چار بجے نور پیر کا وقت کہلاتا ہے دراصل پہلوانوں اور ولیوں کا وقت ہے تو ہو سکتا ہے یہ پہلوان ہے یہ ولی ہے اے تسیح پی نہیں سارے گھر میں ماشاءاللہ پانچ بچے اور بھابی ہیں لیکن اگر آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو یوں لگے گا وہ سارے دے سارے اتالیک نے سارے دے سارے نرسا نے سارے دے سارے ڈاکٹر نے سارے دے سارے ڈریس ماسٹر نے میک اپ آ دے رہے کہ اے ایک لادلہ بچہ ہے رہکار دل دل پورا خاندان ان کے آگے پیچھے ان کی دبائیوں کے لیے اتنی خوراک کے لیے ان کے ساتھ کے لیے اور یہ خدا کی قسم واقعی اس لائق ہے یہ آدمی کہ اس کی پورے خاندان اسی طرح عزت کرے اسی طرح توقید کرے اور اسی طرح اس کا خیال رکھے جیسے چھوٹے سے بچے کا رکھا جاتا ہے اور میں آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم ڈھونڈو گے اگر ملکو ملکو ملنے کے نہیں نہ ہے آپ میں میں آج اچھتر برس کی ملنے کا ہو چکا ہوں میری بات میری بات میری بھی لیجئے گا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ تین خلیل ضرور یاد رکھیں گے ایک وہ خلیل خان جو ساختہ بڑھائے کر دے تھے دوسرے خلیل جبران اور تیسرے خلیل رحمان کمر بہت شکریہ خالد بٹ صاحب ہمارے اگلے مقرر ہیں